بہت خوبصورت نام شہر الہمران زاکریہ علی محمد جناب ملک علی عباس اسری آف لاہور ختاب قرصن اور عزباد سید زاکریم کاریل قصفیت بارکم صاحب جناب سید منظور سن شاہ صاحب آف کون ردو اور آخر دویت سید زاکریم جناب حاجی سید نجمل سن شاہ صاحب آف نو تک حاجی سید بیدور صاحب آف بیر ختاب فرمیسل شبیہ جھولہ با برامت کرسن تو جنہ دلی برن شہر الہمران زاکریہ علی محمد جناب ملک علی عباس اسری فرمحمد وعالی محمد بلندہ سلام اللہ علی محمد پڑو سلوات رل کی اچھی آواز دیں اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد وعالی محمد ماشاءاللہ ڈھک سرے بیٹھے ہو سلوات دہ برنازی میں بادت ہے اللہ علی محمد وعالی محمد چھے مدائی دار بلائیت دا فرمید ہے جنہ دا ساڑی ذات تے کھڑے دلنا درود بیجے ساری زندگی اس بندے درج کے کچھ کمی نہیں ہوندی صلوات اکا پڑو تے سونی کر کے اچھی آواز نال اعوذ باللہ من شدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَيْنَ اسْتَعِينَ وَسَلَى اللَّهُ عَلَى مُحْمَدٍ وَعَلَى الْتَّيِّبِينَ الْتَعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ اَجْمَئِنِ مِنْ جَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ الْعَلَى جَوْمِ الدِّينَ ربِ شرالی صدری وَيَسْلْ يَمْرِي وَعَلُلُقْتَتَمْ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي یَقَشِفَلْ قَرْبِينَ وَجِلْ حُسَيْنِ اِكْشِفْقَرْبِي وَقَرْبَلْ مُومِنِينَ بِحَقِ اَخِيقَ الْحُسَيْن درود بر محمد وَحِلِ بیتِ مُومِنِ دعا ہے پروردگارِ عالم بنیانِ مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کی ہاتھوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشتگردی کی عذاب سے محفوظ کرے امام حسین پاک سرکار عزادانوں کی حفاظت فرمائے امام حسین پاک سرکار تو آمین نہ کھڑ دی توفیق ہے کوشش کرنا کہ اس دعا پر آمین ضرور کہنا میرے مالک اس نازق دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت لے ان دعا پر شیعت آمین نہ کھے ہوئی نہیں شگدہ اس دور کی دعا منگواروں آخری دعا ہے آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں میرے مالک ہم گنگاروں کو اس ذکر کے ہزت کا صدقہ پردہ والے وارث کی زیارت عuanے پڑو صلوات رل کے اوچیdas اللہ الحم Multi high اللہ حمد صلوات رل کے اوٹھا اللہ حمد صلوات رل کے اوٹھا بہن 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 سال دیکھ جھرے بیٹھے trib reason سون مول بن مسیحصل صلوات رل کے اوچی defines اللہ حمد صلوات رل کے اوچیатов آنDav majority اللہ حمد صلوات رل کے او willingness مسائلہ Pro اجازت ہے نوکری شروع کریں گے سدہ شکی رہو سدہ آباد رہو سدہ سلامت رہو شوائے گم مظلوم کے ہر گم سے محفوظ رہو نسیز کے لئے میں بیٹھا تھا وہ موقع میرے خیال سے بانیان کی طرف سے وہ چاہتے تو میں اور بھی بیٹھا رہتا بہرحال ان کی یہ کوشش تھی کہ جنہوں نے میرے بات پڑھنا ہے وہ آ جائیں یا وہ راستے میں ہوں تو میں ممبر لوں اور ان کے آنے تک ممبر لوں وہ آئے ہوئے ہیں بس ان کے ممبر پہ آنے تک انتظار ہے اور حاضری لگوانی آپ کو سلام کرنا ہے کم از کم چھ گھنٹے جناب مرتضی عاشق صاحب کو دے دیئے اور چھ منٹ آپ سے صرف لینے ہیں اسی بھی آپ کو سلام کرنا ہے راضی رہنا سو بار میری جان نکالے یہ زمانہ میرے بات سلام سو بار میری جان تو سوی ہوندہ نا آن دے ہو باندے ہو سون دے ہو سونی دات شاہ دین دے ہو بادشاہی شاہی کا دنبار لگے بہندے ہو میں در دو گھنٹے ڈائی گھنٹے اتھے بیٹھا رہا ہوں میں ڈائی دو گھنٹے میں اتھے بیٹھا رہا ہوں میں بس بیٹھا ہی رہا ہوں اٹھے ہاں تھے بس انڈے کوئلو تھوڑی دعا لم نیتے ہم سلام کرنا زور میں لاؤنا کوئی نہیں بار دوڑے میرا وعدہ ہو گیا جیڑی میں گل کر سا میری گل ہی زور ہو سی اس گل ہی زور نظر آوے تھا پتر سمجھ کے نکہ برا سمجھ کے اس آئندہ آکر آس نہیں جوان پھرا میرا لپا سے تھا نکہ برا سمجھ کے میں دعا دے دیوی میں اسے اتراز ہی ہوں سو بار میری جان نکالے یہ زمانہ سو جان بھی قربان ہے اقرار علیہ اللہ انہوں نے امیسی کمیلہ کا مطابق ہے سو بار میری جان نکالے یہ زمانہ سو بار میری جان بھائی جان انکل جی سو بار میری جان نکالے یہ زمانہ میں جانتا تھا اشارت زندہ تھکے ازار بیٹھے ہو میں کوئی تون تنگ کرنا تنا آیا لو ساری زندگیاں گزر گئیں یہاں جو بزرگ بیٹھے ہو ولایت مولا علیہ السلام سننے ہو جیڑی میں چوتھ میں سے تون ولایت فرندہ پہ اس تو پہلے سننی ہوئے تو نہیں بولنا پہلی باری سننو ہوتا ہے سو بار میری جان نکالے یہ زمانہ سو بار میری جان نکالے یہ زمانہ پا مرتضیٰ شاہ جی میں ممبر تے کھلو تاں میں جس ٹیم آیاں پا بزرگ کھلو تاں میں نماز پڑھ کے آیاں میں الیمنٹ تے درمیان کھلو تاں میں جتنا فیلہ دیتاں شاید میرے تو زیادہ کیسے ذاکر توڑنا لیتنی وفاں نہ کیتے ہو میں اپنا گھر سمجھ کے بیٹھا رہاں سو بار میری جان نکالے یہ زمانہ سو جان بھی قربان ہے اقرار علی پہ شمشیر و سنہ اٹھتے رہے بغض میں لیکن انگلی کبھی اٹھی نہیں کردار اگلی کبھی اٹھی نہیں کردار علی پہ انگلی کبھی اٹھی نہیں کردار ہے جی میں قاضی و سنہ اٹھتے رہے بغض میں لیکن انگلی کبھی اٹھتے رہے بغض میں لیکن چاہے زندگی پہلی والی چار مصرے پہ پڑھتا ہوں وہ نے تھا کیوں نہیں پڑھے میں نہیں پتا میں کیوں پہ پڑھتا نہیں پتا بس پڑھتا پہاں فیصلہ تو آٹھتے ہیں انگلی کبھی اٹھی نہیں کردار علی پہ کون ہے علی کیا ہے علی چاہے زہور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں حیدر کی عداوت وہ جہنم ہے کہ جس میں کچھ اہلِ عمل اپنے عمل جھاؤں کے کھائیں مالک ہے علی رزق تو دیتا ہے سبھی کو کچھ مانگ کے کھاتے ہیں تو کچھ باؤں کے کھائیں اوہ میں صدقے ہیں اللہ اے ناتھوں کو کسی کو بھی نیکہ بہت آج نگلے چنگیہ باوہ دے بھتا رات اچھے گھر کے بھالو ہائے بری دی میں صدقے ہیں تو تھوڑے تھوڑے بولنے ہونے میرے ہاتھ کھول گی بھولنے میں تسلید ہوئے حیدر کی عداوت ہو جہنم ہے کہ جس میں کچھ اہلِ عمل اپنے عمل جھاؤں کے کھائیں اور چاہتا تھا اور میں کیاڑے پاس میں جاؤں مالک ہے علی رزق تو دیتا ہے سبھی کو کچھ مانگ کے کھاتے ہیں تو کچھ باؤں کے کھائیں میں نے امام حسین پاک سرکار دیزدی کا سمیں اس جوان کو پتہ ہی نہیں اُڑ دی کس بلا کا نام ہے جو گھر سے چال کے مجلس میں آج آئے گا سن کے سمجھ کے پیٹس اپ کر جائے گا شہید محسن نکوی نے اپنے کلم کو جمبش دی ہے تو میں اس ممبر دی عزتی قسم چاہ گیا دا کھڑا ہے پر ڈال پہلے تو ٹھیکی بولے دات تھوڑی ہے میری گل بڑی ہے پتہ نہیں کیا کرم کر دیا حسین کی مانے محسن نکوی صاحب پہ اور پھر انہوں نے یہ مشنے لکھ دیئے اوئے کون ہے علی کیا ہے علی سہرچہ ترکڑا تھی گلدہ وطن کر میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں علی کس بادشاہ کا نام ہے اب میں معافی مانک کے کہہ رہوں عجیب قیف ہے عشق علی کی مستی ہے میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے اور یہ میری زد نہیں سرور کا حکم ہے محسن علی نہیں تو عبادت بھی بہت پرستی ہے جی میں صدقے رہا ہوں جوانی ہے جوانی ہے جوانی ہے بھائی جان یہ میری زد نہیں سرور کا حکم ہے محسن علی نہیں تو یہ میری زد نہیں سرور کا حکم ہے محسن علی نہیں تو عبادت بھی بہت پرستی چار میں سے روڈ پر لگی ہے علی نہیں تو عبادت بھی پیر محسن آدھا مجلس دوی دو قسمت بندہ قدی بھی نہیں بولتا ایک اوہ نہیں بولتا چاہیں لنگر نکی تو دو ہوں نہیں بولتا چاہیں دو بھائی کیتا میں انتاج پتہ لگیا بندے تھکی اور بات چوکھ نہیں بولتے امام خدہ سا ہی نہیں لے سکتے امام حسن پاک سرکار تو سارے نوزر نے رکھن علی نہیں تو عبادت بھی بہت پرستی ہے بس میں سارے دن انتظار ہی پڑھتا پیانا ہوا گیا تو میں سلام کرو علی نہیں تو عبادت بھی بہت پرستی ہے بس رو بھائی تو رو بھائی پر بڑھتا نادر بادشاہ نادر بادشاہ تاریخ میں ایک نام گزر ہے نادر بادشاہ نادر بادشاہ اب بادشاہ تھا رئیس آدمی تھا سیر کے لیے نکل پڑا سیر کرتے کرتے آئی جان نادر بادشاہ عرب کی مختلف ریاستوں سے ہوتا ہوا گزرا زندہ مجمع بیٹھا بے دار مجمع میرے سامنے بیٹھا سمائیدار لوگ میرے سامنے بیٹھو کچھ چیدہ مجمع خوش آمد کرنا ہلتے لانتے میں جس ویل در کھلو تھا اگر میں موقع بے کھانتا ہونے تھا شاید میرا ایک سیکنڈ زائے نہیں ہویا تو ایک جملے واسطے میرے بندوی ہاتھوں کی لاج رکھنا نوکر سمجھو بیٹا سمجھو مہمان سمجھو چھوٹا بھائی سمجھو زاکر سمجھو یا زاکرین کی دنیا کرنا لائن بردار سمجھو ایک مہمان جھولی پھیلا کے ایک جملے کی اتنے بڑے مجمع سے قیمت مانگ رہے نادر بادشاہ سیر کے لیے نکلا اور عرب کی مختلف ریاستوں سے ہوتا ہوا گزرا اس نے کچھ ہرن جاتے ہوئے دیکھے ان کے پیچھے بھائی جان اس نے اپنے کتے چھوڑ دیے خاندانی کتے خاندانی مجلس میں بندہ نہیں بولتا ماں کی تربیت بولتی ہے اس نے کچھ ہرن جاتے ہوئے دیکھے اس کے پیچھے اس نے اپنے کتے چھوڑ دیے خاندانی کتے صدائے ہوئے کتے سمجھائے ہوئے کتے روز کا شکار کرنے والے کتے سمجھان دیوئے یہ نا نادر نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ہرن نے ایک ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گئی ہے کتے اس کے سامنے کھڑے ہیں اب نادر نے اپنے وزیروں سے کہا یار جاؤ نیچے اترو جا کے پتہ کروا میں پوری دنیا گھوم چکا ہوں پہلی بار عیش مقام پہ آیا ہوں جہاں مظلوم مطمئن ہے ظالم خوف جدہ اس نے کہا جاؤ ہاں ہاں چاچا دور گلن دو پر دن ہوندہ بے اس نے کہا جاؤ جا کے پتہ کرو یہ کون سا مقام ہے میں پوری دنیا گھوم چکا ہوں میں پہلی بار عیش مقام پہ آیا ہوں جہاں آ کے مظلوم مطمئن ہو گیا ظالم خوف جدہ ہو گیا اس نے کہا یار جاؤ جا کے پتہ کرو یہ کون سا مقام ہے یہ میرے صدائے ہوئے کتے ہیں سمجھائے ہوئے کتے ہیں روز کا شکار کرنے والے کتے ہیں اور جا کے دیکھو یار یہ کتے آگئے کیوں نہیں جاتے کتے تو پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں یہ میران گیا انہوں نے کہا یار جا کے پتہ کرو یہ کون سی جگہ ہے پا مرداشا یہ کون سی جگہ ہے اب کسام مقتدار وزیر نیچے اترے وہ کسانوں کے پاس سے لگئے وزیر نیچے اترے کسانوں کے پاس سے لگئے کسانوں کے سامنے وزیروں نے ہاتھ بان دیئے انہوں نے کسانوں سے کہا یار یہ ہمارے صدائے ہوئے ہیں سمجھائے ہوئے ہیں روز کا شکار کرنے والے کتے ہیں یہ کتے آگئے کیوں نہیں جاتے میں جھولی پھیلا آگے کم از کم ایک خریدار مانگ رہا ہوں کسانوں نے کہا آپ چاہے جتنی مردی کوشش کریں جہاں یہ کھڑے ہیں اس سے آگے نہیں جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے اس سے آگے انبیاء کے مشترکہ مشکل کشہ علی کی قبر کا یادتہ شروع ہو جاتا ہے اس سے آگے نجف کی زمین شروع ہو جاتی ہے یہ ساری بات اپنے ذہن میں رکھنا اور میں معافی مانگ کے جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں قیمت سرمت لے چوتھے بس لے گی کتے آگے نہیں جائیں گے جنہیں سمجھ آئی ہے میرے ساتھ ہم سفر ہے نا اب میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں جنہیں خبر نہ ہو اشرف ہے بس علی کا شہر نجف اشرف جنہیں خبر نہ ہو اشرف ہے بس علی کا شہر وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے تیرے شکار سے نادر یہ آشکار ہوا کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے تیرے شکار سے نادر یہ آشکار ہوا کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے کوئی بھی دور ہو اب بھی نہیں جاتے کوئی بھی دور ہو بھئی زندہ موجزاتیں میرے مولا امیر المومنین کی قبر کے ساری زندگی یاد رکھنا ایک دو نجف کتہ نہیں جا سکتا اور دوسرا کسی بندے نے آزمانہ ہو تو آزمانہ کے دیکھ لینا شراب ساری زندگی یاد رکھنا اگر کوئی بندہ یہ نیت کرے کہ میں اس تعویز ذری کے یادے میں جا کے شراب لے کے جاؤں وہ باہر شراب ہوگی اندر جائے گی تو سرکہ بلتا ہے اب یار اس بات کو گھروں میں رات سونے سے پہلے بستر میں اس بات کو سوچنا میں رکھا جیسے دن تک کے بیٹھے ہو تو سوچے رہاں پیمی کھو بارال جب تائم ملے اس بات کو بیٹھ کے سوچنا کہ شراب ہے وہ حرام ہے شرکہ ہے وہ حلال ہے علی کیاتے سے باہر ہے تو حرام ہے وہ اندر آجائے گی تو حلال ہو جائے گی اگر ایک چیز ذری سے باہر ہے وہ حرام ہے حرام طرح ہے شراب اگر وہ ذری کے اندر آجائے گی وہ حلال ہو جائے گی اب شراب حرام ہے سرکہ حلال ہے بہر حرام ہے اندر حرام ہے سر کیمرہ میں نے اس زمان دے کیمرہ مرہے فوکس کرے جنہوں نہیں بولتا پیر مرددار شاہ پندل اچھے رہا دچھے جنہوں نہیں بولتا اب علی کے روز سے بہر حرام شاہے اندر آئے گی حلال ہو جائے گی شراب حرام ہے شرکہ حلال ہے میں یہی تو زمانے والوں تمہیں سمجھانا جا رہا ہوں شراب بنتی ہے شرکہ علی کے روزے پر یہ دیکھ میرا علی کیا کمال کرتا ہے علی کے در پہ تو آجا ابھی بھی موقع ہے علی حرام کو ابھی حلال کرتا ہے جی میں صدقے میں علی کے در پہ تو آجا ابھی بھی موقع ہے علی حرام کو ابھی حلال کرتا ہے ہاں علی کے در پہ دعا جا ابھی بھی موقع ہے علی حرام کو اب بھی حلال کرتا ہے راضی رہنا میں بس لوری کے دو جملے تمہیں سنا رہوں اور اسی بھی سلام کروں ہوگے میرے سکر یادری علی حرام کو اب بھی حلال کرتا ہے بارہ تیرہ رجب مولا علی شہن شبادشاہ کا ظہور ہوا رسول خدا خانہ کعبہ میں جا کے تشریف لے گئے اب رسول خدا نے خانہ کعبہ میں جا کے علی کو اٹھایا نظر اللہ نیازن دیکھنا مجھے ہے میں آپ کو سلام کروں رسول خدا نے کعبہ میں جا کے چاچہ ظہور علی کو اٹھایا علی کو اٹھا کے رسول خدا علی کو گھر لے کے آگے ہاتھ سے بنائے ہوئے جولے میں سلایا اب حالت کیا تھی رسول خدا علی کو جولے میں سلا کے دوری ہلا رہے تھے لوری سنا رہے تھے بڑی میدر تنائے کرنے کے دن میدر میں لوری تنائے رسول مولا تنائے رسول خدا دوری ہلا رہے تھے لوری سنا رہے تھے دوری ہلا رہے تھے لوری سنا رہے تھے مسکرہ کے فرمانے تھے رسول خدا دوری ہلا رہے تھے ایالیوں انتا مینی و آنم ایالی تیرا لہو میرا لہو میرا لہو تیرا لہو تو میں میں تو تو میں میں تو تو میں میں تو فنظر جبرائی جبرائی ناجل ہوا اس نے محمد کے سامنے ہاتھ پانھ کے تھا یار رسول اللہ وہ اللہ کہہ رہے خرچہ سارا میرا علی سارا تیرا محبتہ اللہ کہہ رہے خرچہ سارا میرا علی سارا تیرا خرچہ سارا میرا خرچہ سارا میرا ہو گیا علی سارا تیرا ہو گیا خرچہ سارا میرا ہو گیا علی سارا تیرا ہو گیا خرچہ سارا میرا خرچہ سارا میرا علی سارا تیرا زمین میری ہے پلات میرا ہے مزدور میرے ہیں مزدوروں کو مزدوری میں امامت اور رسالت میں نے دی ہے خرچہ سارا ہاتھ سی صحیح تب وہ نہیں صحیح کرنا رہے ہیں خرچہ سارا میرا ہو گیا میں میمبر تکل ذا پیان جی گل نہ سمجھا سکا تو اپنا مقدر ہے میرا اپنا نصیب ہے جی میں گل سمجھا سکا تھا علی علی اللہ سے کہہ دے میں کچھ کرنے شکتا میں نے لوری دے دی ہے میں نے علی کو کہہ دی ہے یا علی تو میں میں تو اب علی میں ہے میں علی ہوں مجھے لوری سے پہلے بتایا ہوتا جمرین نے مسکرہ کے کہا یا رضو اللہ اللہ کہہ رہا ہے پرشانی والی بات کوئی نہیں لوری دے دی ہے تو کیا ہو گیا بس ایک اور مہربانی کر ایک بار دوبارہ دوری ہلا اور دوبارہ جھولے کی دوری ہلا گئے ایک بار مسکرہ کے کہا یا علی اللہ کہہ رہا ہے امان بھائی دعا دے ملینے تو پورا ولی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ مرتضی شاید دو سال گزر گئے بڑے بڑے موقع امام حسن پاک سرکار نے بڑی بڑی عزت عطا فرمائی ہے مگر چاہ سے ظہور تو سیاب ذاکر گر لوگوں کا دنیا دلدار میرے سامنے بیٹھیں میری زندگی میں کل سلمہ آئے اس چوتھ مصر پر جو مجھے بھولتا نہیں ہے دو سال گزر گئے تیرہ بارہ تیرہ رجب کی درمیانی شب کراچی انچولی موالی دی کوران دی کس میں پوری کراچی آپ کے چھوٹے بھائی کے سامنے بیٹھیں دی مجھے بڑے بھولتا محول کے بن گیا اتنے زندہ مجمع سے میں ایک زمان کا ہاتھ مانگ رہوں جو مجھے چھے مجھے کی قیمت دے دے لوری دیتے دیتے یک دم چاچا ظہور رسول خدا رک گئے رک کے فرماتے ہیں یا علی میری جانی یا علی یا علی مجھے قرآن تو سنا علی نے کہا کیوں فرمایا یا علی قرآن سنا اور ایک اور کام کر معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر ماں باپ کے وقار کی برہان نشر کر پڑھ کے قرآن باپ کا ایمان نشر کر انسانیت کے دل پہ یہ ایمان نشر کر مجھے مات کر دینا رسول سے پجھنا رسول نے کیوں کہا ہے رسول نے چونہ کہا کہ قیامت تک کے موہر دوڑ کے لکھ دیئے پڑھ کے پورا قرآن چھوٹ گیا شاہ لگا سمجھا سکا پڑھ کے قرآن باپ کا ایمان نشر کر انسانیت کے دل پہ یہ ایمان نشر کر کیا بنتِ اسد کے لان کو قرآن آ گیا کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آ لے بنتِ اسد کے لان کو قرآن آ گیا بنتِ اسد کے لان کو قرآن آ گیا باپ جی بیٹر باپ کافر کے گھر کہاں سے مسلمان میں کیا کروں کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آ گیا یاد رکھنا سارے زندگی بندے اعتراض لگا دیتے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے زاکروں کو یہ پڑھ دیتے ہیں علی دنیہ میں ہے علی نے قرآن پڑھ لیا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ نبی دنیہ میں آئے نبی نے قرآن نہیں پڑھا علی دنیہ میں ہے علی نے پڑھ لیا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائے بکو سوچنے والی بات ہے یاد کی کیا ہو گیا کہ علی دنیہ میں آئے علی قرآن پڑھ لے جبکہ نبی دنیہ میں آئے نبی نے قرآن نہیں پڑھا آلی مرتبت عزت مہاب کبلہ و کعبہ بزرگوارم آپ سب کی جانی پر چانی سکسیت قصائد کی دنیہ کا بہت معروف سلام بابا منظور شاہ جی کبلہ تشریف لے آئے ان کا آنا میرا جانا ہے میں آپ کو سلام کر رہوں بندے سوال کرتے ہیں علی آیا علی نے پڑھ دیا یہ شیعہ کیوں پڑھتے ہیں بابا جی توڑی آمن کا فیدہ پیسے ہیں بندے اعتراض لگاتے ہیں کہ شیعہ پڑھ دیتے ہیں علی دنیہ میں آیا علی نے قرآن پڑھ لیا وہ بندے کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ نبی دنیہ میں آئے نبی نے قرآن نہیں پڑھا اب علی قرآن کیسے پڑھے توڑی دعا تصدقہ توڑی آمن کا فیدہ پیسے ہیں کوئی ڈار گھبراٹ علی گال کو نہیں میں مطمئن کھلو تھا تو میں مسرائی دور کریں بندہ پیان ایہ دعا منگو شالہ اس مجھ میں نگال چھمجھا سکتا اگلا مقام اے جانن تو مولا جانن اے علی قرآن پڑھ سکتے ہیں نبی قرآن نہیں پڑھ سکتے اس علاقے والوں مجھ سے پوچھو میرے بس اس کی دلیل ہے علی آئے حالات اور چاچہ ظہور مرتضی شاہ جی نبی آئے علاقہ وسرنگل اور اس کی وجہ نوازہ یہ ہے ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا اور قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا میں بالکل آپ کو سلام کر کے جا رہوں آپ سوچ رہوں گے میں بار گاڑی میں بیٹھوں گا اجازت ہوئے تھا چھے مصرے میں اور پڑھا قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا لو میں چیلنج کر کے آتا بہت جس دن تیرہ جب جیشن سنتے پہ ہو اس تو پہلے چھے مصرے اس تو بٹے سنے ہو پہلے باری سونا تھا پتر سمجھ گئے خانہ کعبہ میں محولہ کا ظہور ہوا بھی بی فاطنہ بنت حسد نے اٹھا لیا اپنے بیٹے کو اب بی بی نے لوری دی ہے اس کے صرف چھے مصرے میں تمہیں سلام کروں اور ایک انڈین رنگ ہے ایک ہندوستانی رنگ ہے ایک انیس اور دبیر کا وہ لکھنو اب حالت کیا ہے جیسے نانے دہودار نہیں رکھا بی بی نے دیکھا اپنے بیٹے علی کو چاچہ دہول لوری سنے اور مسکر آگے فرماتیں گے اے حق کے ولی میرے علی نین تو کھولیں ترہائی ہے ماں آئی ہے کچھ لفظ تو بولیں روئے بھی نہیں آپ ذرا لاد سے رونیں ذرا لاد سے رونیں تو آپ نہیں یادا بیا روئے بھی نہیں آپ ذرا لاد سے رولیں کچھ کھائیں پیئیں نوش کریں بعد میں سو لیں اب چاچہ دہول جب میری بی بی نے با منظور شدی بھائی جب میری بی بی نے لفظ بولیں کہ کچھ کھائیں پیئیں نوش کریں بعد میں سو لیں تو صرف میری بی بی نے دیکھا کہ مولا کائنات کی ہر کسی آنکھیں بند ہونا شروع ہوئی مولا کی آنکھیں بند ہو رہی تھی میری بی بی نے رو کریا روئے بھی نہیں آپ ذرا لاد سے رولیں کچھ کھائیں پیئیں نوش کریں بعد میں سو لیں بی بی نے یہ جملے بولے تو دیکھا لی کی آنکھیں بند ہو رہی تھی آنکھیں بند ہونے سے پہلے بی بی نے کہا بیٹا نہیں رک جا خدمت کے لیے ماں بڑی بیٹا آپ کھڑی ہے سونے کے لیے ایک شب حجرت ہی بڑی ہے راضی رہیں امام حسین فاق فرقہ آپ سب کا چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں زاکر عزدار بانی ماتمی عالم خطیب ہر بندے کی یہ نیت ہوتی ہے کہ کچھ نہیں تو کم از کم وہ بی بی راضی ہو جائے جو دور سے آتی ہے دیر سے جائے اس بی بی کو راضی کرنا ہے جو شام سے آ جاتی ہے جو بی بی دور سے آتی ہے اور دیر سے جاتی ہے آئے 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 تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا اب یہ ایک سوال بن جاتا ہے تاریخ میں گر یہ جو لفظ گر ہے نا گر لفظ اگر ہے مگر تین ہنسوں تک یہ لا اشیدی کا بندہ چھوڑ سکتا ہے تاریخ میں گر آپ چاہیے دور کیا جو گر آ رہے نا یہ ایک سوال کی گنجائش چھوڑتا ہے تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا پھر شبیر کا بیٹا کبھی بھی مان کرتا ہے جوانی ہے تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا شبیر کا بیٹا کبھی بیمار تو مصرے اور سن لو بس مجھے میری حصر صرف ایک آنسو ہی ہے مجھے جہاں سے کسی دار کی آنکھوں میں ایک آنسو تھکے بیٹھو تو آڑی آئی بھوں میں میں بس ایک آنسو کے لالش میں کھڑا ہوں کہ بخشیدہ وسیلہ بڑھا ہوں اور مہت اللہ علیہ السلام بادشاہز آکر بیٹھنیل نہ دے ہونے میں کیے پڑھنا بارال پڑھنا تو میں نے ہے وہ بھی ان سے اجازت لے کے شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہت امہِ صدقی امہِ صدقی جملے میرے نہیں امہِ صدقی کیسے کیسے لوگ تھے کیسے لفظ چھوڑ گئے بابا جی وکیلِ حق کے سیدہ امہِ صدقی اب یہ علامہ صاحب کے الفاظ سے شہید فرماتے تھے شہید کے الفاظ تھے وہ فرماتے ہیں میں اکیس مرتبہ کا سیدہ کا سجدہ گزار ہوں جڑنا ہوگئے میں دعا پر منگنا ہوں مرد پہلے کم از کم ہر بندہ ایک بار یو جاویک ہے جتھے زینب ہے یہ کچھ چھوٹی بات نہیں اکیس مرتبہ شام جانا کسمت والے بندوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے شہید فرماتے ہیں میں اکیس مرتبہ کا سجدہ کا سجدہ گزار ہوں علامہ صاحب فرماتے ہیں بہت عرصہ پہلے جب میں پہلی بار شام گئے ہوں تو بازار شام سے چند قدم دور تھا ہمارا کافلہ یا کافلہ کے ایک بندہ میرے پاس آیا اس نے میری کلائی پکڑی اور اس نے میرا ہاتھ پکڑے گا نہ صرف ساری باتیں چھوڑ کیا تاریخ میں ہے کیا نہیں آج چل میرے ساتھ آج تجھے اصلی وہ بازار دکھاؤں جس سے علی کی بیٹی گزری ہے ماما دیاں بینہ لے بیٹھو یا توڑی کچھی دا جملہ بے آیا آپ کو کیا پتا علی دیاں شریف دیاں کی بہت گلنہ دا بزن کرے آپ پہ صرف ہائے کرے آئے میکنہ کے جانا حسیند شریف ازادار بیٹھے ہو گلنہ دا بزن کر دے بھائے کچھی دا غیرت مد مجمع ناصر بات ساری باتیں چھوڑ وہ سامنے در بازار ہے مگر ساری کیا تاریخ میں کیا نہیں آ چل میرے ساتھ آج تجھے اصلی وہ بازار دکھاؤں جس سے علی کیا لگے بیٹی گزری ہے اب شہید کے جملے ہیں اس کا سواب مالکن کی روح کو نصیب فرمائیں وہ فرماتے ہیں کہ چلو بازار شام تو جانا ہی تھا مگر یہ ایک نیا راستہ تھا میں نے کہا چل تیرے ساتھ چلتا ہوں شہید نے کہا میں نے چلنا شروع کر دیا وہ ایک بازار آیا جس کا نام تھا باب شرک بہرحال اس سے دیکھا گریہ کیا میں واپس آ گیا شہید فرماتے ہیں میں پھر چلا گیا جب میں پھر گیا میں دوبارہ جب شام داخل ہوا میرے پاس ایک اور بندہ آ گیا وہ شام کریائیشی تھا اس نے کہا ناصر عباد چھوڑ تو میرے ساتھ چل ایک بازار میں تجھے دکھاتا ہوں جہاں سے زیند گزری گیا شہید فرماتے ہیں میں نے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا میں پھر گیا پھر ایک اور بندہ مجھے ملا اس نے مجھے ایک نیا بازار دکھایا وہ یہودیوں کا بازار تھا یہودی خیبر کے بدلے لیتے رہے علی کی شریف بیٹی وہاں سے گزرتی رہی علامہ صاحب فرماتے ہیں ایک بار مجھے چہلم کی رات شام میں آ دی اب میرے پاس ایک رات کا وقت تھا شہید فرماتے ہیں اگلے صبح مجھے کسی اور ملک میں جانا تھا اب میرے پاس صدا تو معافی مان کے پاس دی اب ایک رات کا وقت تھا اور بے چینی بڑی تھی کہ کون سا بازار دیکھوں میں کون سا بازار نہ دیکھوں آخر وہ کون سا بازار ہے جس سے علی کی شریف بیٹی گزر ہی ہے بے سرٹ وڑی ہنج نہیں ہوں دی کوئی جبر ہی کو نہیں مگر وہ بندہ ابھی کھڑا ہو جائے جس کی جوہ دعا رکی ہوئی ہو میں معافی مان کے کہہ رہا ہوں کوشش کرنا کسی طریقے اس جملے پیاس ہوا جائے تو وہ دعا مانگ لینا اگلے سال سے پہلے پوری نہ ہو میرا گربان حاضر ہے شہید فرماتا ہے جب میں فیصلہ نہیں کر سکا تو سامنے بی بی کا حرم تھا سامنے روضہ تھا شہید فرماتا ہے میں نے اس کی طرف ہاتھ پھیلا لیے اور میں نے روضہ کی طرف ہاتھ پھیلا گیا میں نے کہا بی بی پاکستان سے آئے ہوں تیرا زوار ہوں بی بی ایک رات کا وقت ہے بی بی پریشان ہوں کون سا بازار دیکھوں بی بی فیصلہ نہیں ہو رہا آج تیرے آگے اپیل کرتا ہوں بی بی مجھے تُو وہ بازار تو دیکھا جس سے خود بھوزی شہید فرماتا ہے میں نے جھولے گئے میں نے سامنے دیکھا یہ ایرانی آ رہا تھا شہید فرماتا ہے اس ایرانی کا مجھے یہ ایکسا لگا اس کے پاہوں میں جھوٹے نہیں تھے اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں اور رہتا وہ ماتم کرتا ہوا رہا تھا شہید فرماتا ہے وہ ایرانی میرے قریب سے گزرا میں نے اسے روک لیا میں نے روک کے کہا ایرانی دوشہ ایک سوال ہے کبھی نہ کرتا سوال اس لئے کونس ارکل گھن رہا گیا سوال اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ دیکھ رہا سے تو مجھے عالم لگتا ہے میں کئی بار آئے ہوں کئی بازار دیکھ شکا ہوں آج میرے پاس وقت ایک رات کہ کم از تمہار ضرور کرنا ہوں میرے پاس وقت ایک رات کہ مجھے تو بتاو کون سوال دار ہے جس سے علی کی شریف بے کی پجری ہے بابا جی وہ بندہ پچھر کا بنا ہوئے پچھر کا بنا ہوئے وہ انسان ہے جس نے اپنی باتوں کرنا نہ آئے کرنی ہے شریف باتے میں نے چھوڑے گئے میں مر جاتا پھر اس کا سوا جواب نہ سنتا مر جاتا میں نے کہا مجھے بتاو کون سوا جا ہے جس سے زینب بزرگی ہے شریف باتے اس نے اپنی کتابیں مجھے پکڑا دی بی بی کے روزے کی طرف مو کر کے دو جانو ہو کے بیٹھ گیا اس نے دوڑوں ہاتھوں سے ماتر کیا اس کی آنکوں سے آنس ہوئی رہے اس نے دوڑوں ہاتھ رہے کی طرف پیدا دے گا ناسو جا پاس تجھے سچے بتاؤں اس شام کی وہ گلی کوئی نہیں جس گلی چین پہ دیر تو نے زینب بیادیا کو نہ گزارو سہید فرک مجھے تا پیادے میں ڈیٹر جانا پہ گھڑا جا جانا ہوں سہید کیا اپنے جب اس ویرانی نے وہ دیجے چھولے گا ایک سختہ تاری ہو گیا بڑا گریہ ہوں گا اس کے چھولے گا میں نے لگوں کے بعد دیکھا وہ ایرانی جا رہا تھا میں نے اسے روکا میں نے روکے کہا ایرانی تُو نے بات بڑی دردناتی ہے مگر ایک سوال کا جواب تو دے ایرانی کوئی بندہ یہاں سے آئے اور وہاں کو جائے وہ وہاں سے یہاں واپس نہیں آتا کوئی یہاں سے آئے وہاں کو جائے تو وہاں سے یہاں واپس نہیں آتا اے دروار بھی ایک ہے بازار بھی ایک ہے تاریخ میں ایک ہے علی کی شریف بیٹی آئی ہے میر بازار سے میر بازار سے آئی ہے اور اس کے سامنے دروار ہے بازار شاہ کے دروار میں چلی گئی تو کہتا ہے علی کی شریف بیٹی گئی ہے ہر گھلی میں یہ کیا باج رہے چاہیت رہا تھا مر جاتا سوال نہ کرتا مر جاتا اسے جواب نہ سنتا ایرانی میں موہ پہ بات ہوں ترکی کرنا حضرت بازار تجھے کیا بتاؤں علی کی شریف بیٹیوں نے آنا تو تھا میر بازار سے لیکن میر بازار کا محول اتنا خراب ہو گیا کہ تماشا دیکھنے والی عورتوں کو شرما نہیں انہوں نے آر رہی آدمات اپنے صحیح طرح کرتے ہیں اور تماشا دیکھنے والی عورتوں نے یزید کو خط لکھا یزید تیرے بازار کا محول بڑا خراب ہے یزید اب ہم نے یہاں پہ رکنا نہیں ہے یزید اگر تُو نے ہمیں ضرور ہی اپنے قیدی دکھانے ہے نا تو پھر ایک کام کر ہم اپنے گھروں کی پچھتوں پہ چلی جاتی ہیں تُو ان قیدیوں کو ہماری گھنیوں سے بزار نوفی بگی جینا مانتوں گرے نہ ہائے بیرے ناصر باز میں مجھا ایرانی بتاں پھر کیا ہوا اس ایرانی نے کہا میں بڑتا ناصر بڑتے بڑتا جواب نہ سنتا ایرانی نے کہا ناصر باز تجھے کیا بتاؤں پھر حالت ہی ہو گئی شام کی تماشا دیکھنے والین آوارہ عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑ گئیں اور جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اچھاتا وہ زینب آلیانر کے سر بازاروں میں کہیں جی میں اکبر کی ماں ہوں اور میرے باز کی بہت علیقی شریف دیت سبیت موتن زینب